مطروں ابھی آپ کے سامنے ہمارے یشت سوی مکہ منتری بومائی صاحب نے اپنے لمبے ویاکھیان میں اس بات کو بتایا کہ کیسے پردان منتری موڈی جی کے کارکرم آپ کو جمینی سطر پر جیون شہلی کو اونچا کرنے میں اپنا یوگدان کر رہے ہیں اس لئے میں ان باتوں کو بات میں تھوڑی دیر کے لئے چھووں گا اس پر چرچہ کروں گا لیکن آپ پنچائت کے پردان آئے ہیں اس لئے آپ کو میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ راج نیتی میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھو اگر اجالے کا مزہ لینا ہے تو اندھیرے کو ہمیشہ یاد رکھو اگر برے دن کا پتا نہ ہو تو اچھے دن کا سواد نہیں آئے گا اگر برے دن کی جانکاری نہ ہو تو اچھے دن کا سمجھ نہیں آئے گا یہاں بومی صاحب بیٹھے یہاں لکشمن سعودی بیٹھے ہیں یہاں نوین جی بیٹھے ہیں باقی سب بیٹھے ہیں سدھے شورجی بیٹھے ہیں ان سے پوچھو کہ آج سے پندرہ سال بیس سال پہلے پنچائت کو کتنا پیسہ وکاس کے لیے آتا تھا پوچھو ان سے آپ کو ایک تصویر کھسے گی راملو جی سے پوچھو آپ کو پدھا چلے گا کہ ایک پنچائت کو اگر بیس لاکھ مل جاتے تھے دس لاکھ مل جاتے تھے تو پنچائت کا پردھان پیٹھ ٹھوک کے بولتا تھا میں بہت بڑا شیر ہوں میں یہ پیسے آپ کے وکاس کے لیے لائیا ہوں آج ایک ایک پنچائت کو کروڑوں روپے ہر سال وکاس کے لیے مل رہے ہیں یہ پریورتن ہے